لیجنڈ راج کپور اور دکچ ایکٹر منوچ کمار دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھا بانڈ شیئر کرتے تھے آپ کو بتا دے دونوں کے بیچ بہت خاص رشتہ ہوا کرتا تھا ایسے میں آج ہم آپ کو ان دونے سے جڑائی بہت دلچسپ قصہ بتائیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ جس میں منوچ کمار کی سچائی سامنے آنے کے بعد لیجنڈ راج کمار رونے لگے تھے دراصل منوچ کمار نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں راج کپور کو تب دیکھا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے اور دلی کے ایک ٹھیٹر میں شری چار سو بیس دیکھنے گئے تھے اس شو کے دوران کچھ گنڈوں نے وہاں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اس ہنگامے کو دیکھ کر راج کپور نے منج پر چھلانگ لگا دی تھی ان کی یہ دلیری دیکھ کر منوچ کمار ان سے پرباویت ہو گئے تھے اور گھر آ کر اپنی دادی امہ سے ان کی تعریف کر انہیں کرمیوگی کہنے لگے اس کے بعد انہیں سا ستر آتے آتے منوچ کمار نے انڈسٹری میں ایکٹر بن کر اور خوب نام کمائیا اور خود راج کمار نے انہیں فلم میرا نام جوکر میں کام آفر کیا اس فلم میں ان کا رول چھوٹا سا تھا لیکن انہوں نے ترنت اس رول کے لیے راج کپور کے چلتے ہاں کر دی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے لیکن ایک بار منوچ کمار کو لے کر راج کپور کو ایسا لگنے لگا کہ وہ انہیں ایک نور کر رہے ہیں دراصل ایک بار راج کپور نے منوچ کمار کو فون کیا اور کسی اور نے فون اٹھایا اور کہہ دیا کہ یہ رانگ نمبر ہے راج کپور کو یہ بات بہت پوری لگی تھی اور انہوں نے منوچ کو لے کر ایک غلط بات اپنے من میں بنا لی جبکہ سچائی یہ تھی کہ منوچ کمار اس وقت ممبئی سے باہر شوٹنگ میں ویست تھے اور انہیں راج کپور کا کوئی میسج ملا ہی نہیں تھا اس پورے قصے کا کھلاسہ خود منوچ کمار نے ایک انٹرویو میں کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ کام کرنے کی اچھا جاہر کی لیکن وہ بہت ناراض تھے اور مجھ سے بہت بیرکھوئی کے ساتھ پیش آئے میں نے ان سے اس بات کا کارن پوچھا اس کے بعد میں نے انہیں اس دن کا سچ بتایا اور کہا تھا کہ وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے کہ راج کپور کو اکنور کر سکیں اس کے بعد منوچ کمار نے انہیں کرمیوگی والی گھٹنا کے بارے میں بتایا جس کے بعد لیجنڈ راج کپور کے فین بن گئے تھے یہ سن کر راج کپور ایموشنل ہو گئے اور منوچ کمار کا ہاتھ پکڑ رونے لگے تھے اسی کے ساتھ ابھی کے لیے اس رپورٹ میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور جڑے رہے ہمارے چینل نیکس نین لائف کے ساتھ دھنیواد موسیقی موسیقی